ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں افسوس آج حلال کی طرف توجہ نہ نہیں لوگ کہتے ہیں مولانا حلال کھائیں گے تو کب ترقی کریں گے حلال کھائیں گے تو ترقی ممکن نہیں ہوگی سچ بول کر کمائیں گے تو کب ترقی کریں گے یاد رکھیں سچائی اور صداقت میں امن و آفیت ہے ترقی دھیرے سے ہوگی لیکن ہمیشہ کی ترقی ہوگی اور حرام میں ترقی آپ کو بظاہر جلدی نظر آئے گی وہ ترقی نہیں حرام میں برکت نہیں اور حلال کو زوال نہیں حلال کبھی بھی زوال بزیر نہیں ہو سکتا اور حرام میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی اور جو لوگ اپنی اولاد کو حرام کھلاتے ہیں اولاد بڑی ہو کر وفادار نہیں ہوتی اکثر دیکھنے تجربات شاہد ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی پرورش لکمیں حرام سے کی اولاد نے بڑا ہو کر کے ان کو آنکھیں دکھائی وہ ملک کے بھی گدار ہوئے مذہب کے بھی بے وفا ہوئے اور ماباپ کے بھی بے وفا ہوئے یہاں پر مجھے حلال کی برکتوں میں سے ایک واقعہ یاد آتا ہے اگر حضرت کے آنے تک مکمل ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ جہاں پر بات ہوگی وہیں ختم ہوگی میں جلدی جلدی اشارے دے کر کے گزرنا چاہتا ہوں ایک شخص ہے مسجد کا معظم ہے اس کا نام مبارک ہے مبارک ایک خوبصورت جوان ہے اس لئے کہ خوبصورتی جو ہے وہ گریبی اور امیری کی بنیاد پر نہیں ملا کرتی بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے حسن عطا کرتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی مزدور کے یہاں بڑا حسین و جمیل بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت بڑے کروڑ پتی کے یہاں کوئی جو ہے وہ بظاہر عرف کے اعتبار سے لوگ اس کو بدصورت کہتے ہیں حالانکہ دنیا کا کوئی انسان بدصورت نہیں ہو سکتا اس لئے کہ اللہ نے انسان کو سب سے خوبصورت مخلوق بنا کر پیدا کیا رنگ کالا ہے تو کیا ہوا ناک چھوٹی ہے تو کیا ہوا آنک چھوٹی ہے تو کیا ہوا لیکن اگر وہ انسان ہے تو وہ خوبصورت ہے لقد خلقنا الانسان فی احسنی تقویم ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا حسین صورت پر پیدا کیا لیکن اس کے بعد اپنے حسن پر اترانے والے انسان قرآن فوراں دوسری آیت میں کہتا ہے سم مرددناہو اسفلہ سافلین انسان کو خوبصورت تو بنایا لیکن اس کے برے کرتود کی وجہ سے ہم نے اس کو فیر جو ہے وہ اترتی کے گڑے میں ڈھکیل دیا اس پر بڑھاپا مسلط کر دیا یہی وجہ تو ہے اللہ نے سب کو بڑھاپا دیا جس کو دینا چاہا لیکن 63 سال کی عمر ہونے کے باوجود بھی اللہ نے میرے مصطفیٰ کو بڑھا نہیں کیا بلکہ میرے آقا 63 سال کی عمر میں بھی چوتیس سال کے جوان نظر آتے تھے اس لئے آقا کو جو بھی دیکھتا اے جوان کہ کر کے پکارتا حضور کی عمر شریف 63 سال کی ہو گئی تھی لیکن ابھی بارہ سے سولہ بال بھی داری شریف کے سفید نہیں ہوئے تھے یہ میرے رسول کا موجزہ ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ ایک الگ عنوان ہے اللہ نے اپنے محبوب کو بڑھاپے سے کیوں بچایا یہ ایک الگ عنوان ہے پھر کبھی اس پر گفتگو ہو سکتی ہے لیکن بات یہ چل رہی ہے اگر کوئی انسان ہے تو وہ خوبصورت ہے اس لئے کہ اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسانا فی احسنی تقویم ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا ایک مقام پر تو یہاں تک فرمایا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مبارک ایک گریب گھرانے کا انسان ہے جس کے والدین بھی نہیں جس کے والدین بھی نہیں ہیں جس کے قرابتدار غربت کی وجہ سے جس سے دامن چھڑاتے ہیں آپ جانتے ہیں نا جب انسان غربت کی چکی میں پستا ہے تو قریبی رشتے دار بھی دامن چھڑاتے ہیں اور جب کسی کے آنگن میں مالداری کا شجر لگتا ہے تو دور دور کے رشتے دار بھی کہتے ہیں فلا میرا رشتے دار ہے فلا میرا رشتے دار ہے لوگوں کا حال یہی ہے غربت سے لوگوں کو بو آتی ہے غریبوں سے لوگوں کو بدبو آتی ہے لوگ امیروں کو دور کی رشتے داری ہو یا نہ ہو دن لگاتے ہیں لیکن غریبوں کو قریب بھی نہیں بٹھانا چاہتے لیکن یہ میرا رسول ہے یہ آپ کے رسول ہے جو دعا یوں کرتے ہیں اے اللہ مجھے ظاہری حیات بھی غریبوں کے درمیان دینا اور مجھے مماد بھی غریبوں کے درمیان دینا اور میرا حشر بھی غریبوں کے درمیان فرمانا اور آقا فرماتے ہیں مالداروں سے غریب لوگ پانس سو سال پہلے جنت میں داخل کیے جائیں اب اس کا یہ مطلب نہیں معاذ اللہ کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو پھر غریب ہی کر لے کام چور بن جائے غریب کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ بھیگ مانتا رہے آدمی کوششوں کے باوجود تقدیر کا مارا ہو یہ الگ انوان ہے